نام پلی پبلک گارڈن شاہی مسجد کی تزین و آرائش کا کام شروع ہوا نام پلی کے ایم ایل اے جاپر حسین میراج وقبور کے چیرمن محمد سلیم کے ہمراہ خطیب اور امام محمد اشان بن خومی ریڈ ہیلز نمائندہ کوپریٹر عارف بھی ان کے ساتھ موجود تھے مجزید کا ورگ کا کام آغاز ہو چکا ہے اور ہمارے مہراج بھائی اور ہم ہمارے امام صاحب سب یہاں کے مسلحی وغیرہ مونیر صاحب سب لوگ مل کر جو ہے یہاں پر سب کی کوششوں سے جو ہے اس کو جو ہے ہم لوگ بورڈ میں پاس کریں بورڈ میں ستر لاکھ روپے سنکشن کر کے بھی ایک سال سے زیادہ ہوگا اس لیے ڈیلے ہوا کہ کرونا چل رہا تھا کرونا کی وجہ سے اور کچھ آفیسرز آ رہے تھے کچھ نہیں پھر ٹینڈر بلا کر جو ہے نا گورنمنٹ کا کام ہے یہ تو ابھی ٹینڈر بھی ہو چکا ہے کونٹریکٹر کو بھی دے چکے ہیں 48 لیکس کچھ ٹینڈر دیئے اس پہ فلورنگ ماربل فلورنگ اور جو ہے نا پف فینل کے ساتھ جو ہے مزید بھی ایکچینج کرنے کا یہ کرے مہر اللہ کا کرم یہ ہے کہ ہمارے سی ایم صاحب ہے اور ہمارے حصد بھائی بغیرہ ہمیں سب مل کر ایک ٹیم ورک کر کے جو ہے جو بھی کام ہے ہم برابر اس کو انجام دیں گے پبلی گارڈن کی مسجد کا ہو یا اور بھی مسجد ہیں جاں جاں بھی ہے کچھ بھی ایسی بات ہے تو برابر وقبورٹ ریڈی ہے کام کرنے کے لیے آپ لوگ پرپسل دیجئے برابر جو سکتا وقبورٹ سے برابر وقبورٹ میں فنڈ بھی ہے انشاءاللہ ہم لوگ وہ فنڈ ایسے کاموں میں یوزنے گرے تو اور کہاں کریں گے ہم لوگ تو یہ کام کے لیے بھی ہم لوگ ریڈی ہے اور یہاں پر ستر لاکھ بول کے ہم لوگ سنکچین کریں یہ کام ہونے کے بعد ہم لوگ سنڈرل اے سی بنائیں گے بولے مسجد کو انشاءاللہ جو بولے وہ بھی عاملی جامعہ پہنائیں گے یہ ہونے کے بعد اس کا بھی ٹینڈر بلائیں گے فالسیلنگ اور جو ہے نا اے سی ڈکٹنگ وغیرہ یہ سب بہترین طریقے سے جو ہے نا وضو خانے ٹاولیٹ وغیرہ یہ سب بنائیں گے وقبورٹ کے طرف سے انشاءاللہ تعالی بلائیں گے ہم اور ہمارے میرے سب سب مل کے جو ہے نا ایک ٹیم ورک کر کے یہ کام کرائیں گے انشاءاللہ آج میں اور جناب سلیم صاحب چیئرمن وقبورٹ شاہی مسجد کا دہرے کے لیے آئے ہیں ہمارا یہاں دہرے پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ شاہی مسجد کے رینیویشن کے لیے بہت پہلے چیئرمن وقبورٹ صاحب نے آ کر یہ کہا تھا کہ شاہی مسجد کو ہم کو اپگریٹ کرنے کا ہے جس کے لیے فرسٹ فیس میں ستر لاکھ روپے سینکشن ہوئے تھے وہ سینکشن کے لیے یہاں پہ جو کام چل رہا ہے اس کام کے ہم انسپیکشن کو آئے ہیں جس میں پہلے جو پرانا اگزسٹنگ شیڈ تھا وہ شیڈ کو ریز کر کے نیا شیڈ ڈال رہے ہیں اور جو فلورنگ کا حصہ ہے پانی آیا تو یہاں پہ پانی آ جاتا تھا جس کو ایک فٹ ریز کر کے ماربل دا رہے ہیں جس کی لاغت پورٹی نائن لیکس ہو رہی ہے جو یہ پہلا ٹنڈر ہوا ہے اس کے بعد میں مسجد کے لیے مسجد کی خوبصیرتی کے لیے اور یہ شیڈ کے اطراف پورے آرچس کا ہوئے گا وہ سیکنڈ ٹنڈر ہوگا اس کے علاوہ سلیم صاحب نے جیسا وعدہ کیا تھا مسجد کو جو ایگزیسٹنگ پورانی مسجد ہے اس کو کس طریقے سے اپگریٹ کرنا ہے اس کا بھی کام انشاءاللہ مرحلے وائز شروع ہوگا اور یہاں پہ ٹائلٹس کا بہت بڑا مسئلہ ہے وہ ٹائلٹس کا بھی کام الحمدللہ جل سے جل شروع کیا جائے گا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر نقیب ملت بیرسٹر رسول الدین عویسی صاحب اور حبیب ملہ جناب اکبر الدین عویسی صاحب ہم آئے دن نہ صرف عوام کے درمیان میں رہتے ہیں عوام کے لیے جو بھی سہولتیں ہوتے ہیں فرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں نام پھلی اسمبلی کانسٹنسی کے اندر خریب ایک سو نو مساجد ہے ابھی موجودہ تمام مساجد کے لیے ہم لوگ دلچسپی لیتے ہیں اور جو بھی ضرورت پڑتی ہے وقبت کو رجوع کرتے ہیں اور آدھر ڈپارٹمنٹ کو بھی رجوع کرتے ہوئے کام کرتے ہیں تو الحمدللہ آج اسی کے سلسلے میں ہم یہاں پہ دورہ کرنے آئے تھے کہ اللہ کا کرم ہے میرے ساتھ میں مسجد کے خطیب صاحب بھی موجود ہے اور تمام اسٹاپ بھی یہاں پر موجود ہے ساروں کی کوشش اور دلچسپی اس کی طرف سے یہ کام انجام کو پا رہا ہے اور الحمدللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے آنے والے کام بھی بہت جلدی بہ آسانی تکمیل ہو جائیں گے بہت بہت شکریہ دو تین سال کا مسئلہ نہیں ہے یہ پچھلے سیس سات مہینے پہلے سلیم صاحب جو ہمارے وقبوٹ کے صدر ہیں انہوں اور ہم مل کے دورہ کیے تھے اس کے بعد سے ہی یہ پراسس کا آغاز ہوا ہے کوئی ڈیلے نہیں ہوا ہر سال مسجد کو جو جو سہولت کی ضرورت پڑتی ہے وہ تمام کامہ ہوتے رمضان کے لیے ایمبروری شیٹ دیا ڈالتے ہیں اور بھی جو بھی چیز ہوتی تو ہم کام مکمل ہوتے ہیں شیٹ کا کام زیادہ سے زیادہ ایک مہینے میں مکمل ہو جائے گا شیٹ کا کام زیادہ سے زیادہ کیا